السلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کتاب کمل میں پاکستان کے موسم اور نظارے کی پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر پچپن پاکستان کے موسموں کے بارے میں اور ان کے جو خوبصورت خوبصورت مناظر ہیں ہم اس میں اس کے بارے میں پڑھائی کریں گے جون کے مہینے میں کراکی چلچلاتی دوب میں اپنے سامار میں سویٹر شالیں جرابیں دستانے رکھنا ہمیں مزہکہ خیز لگ رہا تھا کس طرح مزہکہ خیز لگ رہا تھا کہ دھوپ جون کے گرمی کی کراچی میں ویسے دھوپ ہوتی ہے اتنی چلچلاتی دھوپ میں سویٹر شالیں جرابیں دستانے کیوں رکھ رہے تھے یہ خالو جان کے عدیت جنرم بنا اضحاد ضرورت ہے مطلب کیسپر پر آنا ہو رہے تھے جہاں پر انہوں نے تھنڈے علاقوں میں بھی جاننا تھا جہاں پر ان کو یہ چیزیں ضرورت پڑھ سکتی ہیں گرمیوں کے چھٹیاں شروع ہوتے ہی ہماری سیر کا آغاز ہو گئے جب گرمیاں کے چھٹیاں شروع ہوئے تو انہوں نے سیر کرنے کا پر ہم سمندر سیر کو گئے سب سے پہلے انہوں نے سیر کی تھاٹے مارتا سمندر ڈوبٹے سورج کی روشنی کی زرد روشنی میں بہت حسین لگ رہا تھا ہم بہت دے تک مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے مطلب حیران ہو کر حکا بکا ہو کر ہم یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے کراچی کے گرم موسم میں اتنا پرد بخش مطلب بہت تسکین ہو رہی تھی اس پانی میں سڑک کے ذریعے پاکستان کی سیر کا پروگرام مطلب سڑک کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں پروگرام بنایا سمان سے لدے پھندے سفر کا آغاز ہوا مطلب بہت سا سمان تظہر ہے بہت ساری اکجگوں کا انہوں نے سیر کو جانت انہیں بہت سے سمان کی بھی ضرورت تھی ہمارا سفر کے رہنماج اور امیر خالو جانتے سفر کے وقت دیتے وقت لوگ بھی ہوں تو پیل کے آگے آنے والے علاقوں اور ان کے فاصلے سے اگاہ کرتے ہیں اس سڑک کے آغاز سے آخر تک تہذیبوں سکافتوں موسموں کی تبدیلیوں اور بدلتے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کراچی سے حیدر آباد کراچی سے پیشاوہ جانویل سڑک کراچی سے حیدر آباد تک ہوا خوشک اور گرم تھی دریائے سندھ کے ایک پتلے دریاء کی صورت اختیار کر چکا تھا دریائے حیدر آباد آتے ہی سندھی لباسوں سائیں اور ادا کی آوازوں اجرکوں ہاتھ کے کام کی چادروں کو رونک بخشنا شروع کر دیا اور دریائے سندھ سے نکلنے والی نہریں اردگرد کھیتوں کو سہراب کرتی ہیں ہم حیدر آباد کے پاس بہنے والی بہنے والی پھلیلی نہر کے پاس کچھ دیر رکے یہاں کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے موسم کے لحاظ سے سندھ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بلائی خطے کا مرکزی شہر جیکب آباد مطلب بلائی اوپر والا خطہ جو ہے یہاں اور اس کے اردگرد کے علاقوں کی فضاء سخت اور گرم خوشک ہوتی ہے یہ بلائی جو حصہ ہے اس کی موسم جو ہے وہ سخت اور خوشک سخت گرم اور خوشک ہوتا ہے درمیانی یا وسطی مطلب درمیان کا جو علاقہ ہے ان کا اس کا مرکز حیدر آباد ہے جہاں بلائی سے